گوگل نے ایک ایٹیفیشن انٹیلیجنس کا کنورسیشنل ٹول بنایا ہے بارڈ کے نام سے اور اس کی ویسے گوگل کو ہنڈر بلین ڈالرز کا لاؤس ہوا ہے یہ کیسے ہوا یہ ہم آج اس کے پر بات کریں گے اسلام علیکم امید ہے آپ نے چیٹ جی پی ٹی کی ویڈیو جو ہم نے ریسنٹی بنائی تھی جو کہ ایک ایٹیفیشن انٹیلیجنس کا ٹول ہے اور اس کو اوپن اے آئی نے بنایا ہے یہ آپ نے ضرور دیکھ لی ہوگی آج ہم ایک انٹرسٹنگ ڈیویلیمنٹ کے پر بات کرنے جا رہے ہیں ارلیر دس ویک گوگل نے لانچ کیا ہے اپنا اے آئی ٹول اور that is called بارڈ اور بارڈ ایک 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 پیرمنٹل کانورسیشنل اے آئی سرویس ہے بائی گوگل that is based on لیمڈا لیمڈا is language model for dialogue applications سو گوگل کے سندر پچائی نے اس کو ریسنٹلی اناؤنس کیا اور اس کے بعد ایک ڈیمو کیا گیا ہے ارلیر دس ویک اور اس ڈیمو میں بارڈ سے جو questions پوچھے گئے ایک question کا answer بارڈ نے صحیح نہیں دیا اور اس کے نتیجے میں گوگل کو hundred billion dollars کا loss اٹھانا پڑا اس کے اوپر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں سو وہ نقصان انہیں کیسے ہوا جب بارڈ سے یہ پوچھا گیا کہ جے ڈیوی ایسٹی کے بارے میں tell us three things about جے ڈیوی ایسٹی which we can talk to a nine year old about ان میں سے جو ایک response بارڈ نے دیا سو بارڈ نے کہا کہ پہلا ایکسٹرنل پلینٹ ہے from our solar system وہ دسکور کیا ہے جے ڈیوی ایسٹی نے which is wrong and again the report started coming from later this week کہ this is a wrong information because 2004 میں ایک یورپین ساؤڈرن ٹیلیسکوپ ہے جس نے ایکسپلانٹ کو first time پہلے سے spot کیا تھا سو جب بارڈ کی یہ بات لوگوں کو پتا چلنے شروع ہوئی تو گوگل کا stock impact ہوا اور گوگل کا stock گرنا شروع ہوا گوگل کی جو value ہے that went down by 100 billion dollars so it's a staggering amount of impact that is caused by a very small error مزے کی بات ہے کہ یہ ساری ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں جو گوگل نے بارڈ کو launch کیا ہے یہ ابھی ایک experimental phase ہے اور گوگل نے خود یہ کہا ہے کہ ابھی تو بالکل start ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کی ایکسس صرف ایک اپنے جو trusted testers ہیں ان کو دی ہے اور ان کی feedback سے اور internal feedback سے اور external feedback سے ہم اپنے اس tool کو refine کرتے چلے جائیں گے as you can see کہ اس میں اگر ہلکی سے بھی گلتی ہو جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا impact کتنا بڑا ہو سکتا ہے so that is how important artificial intelligence is now becoming اس میں advances کیا جا رہے ہیں لیکن ایک طرف ہم یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ technology ابھی اتنی mature نہیں ہے جیسے ہم chat GPT میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کئی دفعہ غلط answer دے دیتی ہے میں نے chat GPT سے جس نے پرویز میں شرف صاحب کی death ہوئی ہے 5th February کو I asked chat GPT کہ when did general پرویز مشرف who was ex-president of Pakistan when did he die chat GPT said with confidence he died on 3rd august 2016 I said it's incorrect you're wrong and he died yesterday which was 5th February 2023 the response from chat GPT was you're right I apologize he actually died on 5th February 2023 there are some mistakes being made but the good thing is that AI acknowledges itself it corrects itself that's a good thing secondly جو سم آلٹمین ہیں جو سی او ہیں chat GPT کیا انہوں نے بھی یہ بات کیا کہ it will be a mistake to use chat GPT or any such AI conversation tool to do some serious work اس کے ساتھ ساتھ google نے بھی یہ بات کیا کہ ابھی چیزیں testing phase میں ہیں so don't take these things too seriously کیونکہ اگر آپ اس کو seriously لیں گے تو اس کے امپیکٹ آپ کی لائیس پہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے جس کی ازامپل ہمیں ملتی ہے کہ کیسے گوگل کا stock 8% plummet کیا اور اس کی وجہ سے گوگل lost 100 بلین دولار so that is the impact on our lives the bottom line is this we should follow these advances in technology but we should not consider artificial intelligence that has surpassed human intelligence already there's a long way to go still it's in testing phases یہ جو tools ان کو develop کیا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہ رفائن ہوں گے based on external feedback so i'm going to share these exciting advances in technology with you including BART including chat GPT including artificial intelligence in our upcoming videos so stay tuned